اسلام علیکم پیارے عزیز دوستوں کیسے ہیں آپ امید کا تمہو آپ جہاں بھی آنگے سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جو سیٹنگ شیئر کرنے والا ہوں سیٹلائٹ کی وہ ہے پاک سیٹ کے جو بینڈ اس پر آپ کا پتہ ہے کہ چینل کی چینجنگز ہوتی رہتی ہے لیکن ہوتے وہ پاکستانی چینل ہے کچھ اور بھی چینل ساتھ آ جاتے ہیں کوئی ساتھ آٹھ چینل اس پر ورک کرتے رہتے ہیں تو فرنڈز آج میں آپ کو یہ دیکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاک سیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کون سے اور ساتھ میں آپ کو ملٹی الین بھی لگا کر دیکھاؤں گا کہ آپ نے یا سیٹ جو ہے پاک سیٹ دو فٹ ڈش پر کس طرح سے لگانا ہے تو کون سے فریکوینسی ہوگی اس کی پمائش وغیرہ کیا ہوگی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا تو فرنڈز ویڈیو آپ کو پوری دیکھئے گا آپ بھی اپنے پاس یہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو فرنڈز بینہ کسی تخیر کے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو پر ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمیں شک طرح آپ سے وئی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو کانڈل اکمان ڈیش ٹی وی کو سبسکرائب کر لے آل نوٹیفکیشن پر اوکے کر لے تو فرنڈز چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرف کو ہم نے ویڈیو کون سے پاک سیٹ کے جو بینڈ کو سیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ملٹی ایل این بی کو استعمال کرتے ہوئے یا سیٹ کو سیٹ کرنا ہے جی تو فرنڈز یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیش جو ہے نا ویڈیو کون پر بلکل سیٹ ہے جو سینٹر والی ایل این بی ہے نا یہ ہماری ویڈیو کون ہے اور یہ ساتھ میں میں نے این این سکس لگائی ہوئی ہے مجھے اس کی ضرورت تو نہیں تھی اس کو چینج کرنے کے لیکن آپ کو ویڈیو دکھانے لگاؤں گے آپ نے ڈیش کو کس طرف کو موو کرنا ہے کتنا کرنا ہے آپ کے ساتھ میں تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا تو فرنڈز یہاں پر میں ایک مارکنگ کروں گا تو مارکنگ سے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس طرف کو ڈیش کو کتنا موو کرنا ہے تو جلدی سے پہلے میں مارکنگ کر لوں یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک نشان لگا لیا اس کو یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو تو پیچھے سے بھی میں نے نشان جو ہے ایک لگا لیا ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر رہتے ہوئے ہم ڈیش کو اس طرف کو موو کریں گے یہاں سے فرنڈز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے تاریں جائے سے اتار لیا تو یہ دیکھیں اس لن بی میں میں نے یہ تار لگا لیا سیدھی ہمارے اس سسٹم میں جا رہی ہے تو یہاں پر آپ ویڈیو کون کی کوالٹی چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ سب سے ویک ٹی پی جو ہے نا اس کی ویڈیو کون کی اس کی کوالٹی آپ چیک کر لیں دو فٹ کی ڈیش پر یہ وہ فریقوینسی ہے جس پر موٹو پتلو وغیرہ چلتے ہیں نیک چینل چلتا ہے تو یہ وہ والی فریقوینسی ہے سولہ گیارہ چھے سب ہتتر چتاری نو سن نبے ورسٹی کل میں اس کی کوالٹی وغیرہ آپ چیک کر لیں آپ کو تسلیہ ہوگی کہ ہماری ڈیش جو ہے یہ بلکل ویڈیو کون پر اوکے ہے تو اب ہم نے ڈیش کو اس طرف کو موو کرنا ہے موو کرنے سے پہلے ہم نے الین بی کی پوزیشن کو بھی چینج کرنا ہے تو یہاں سے فرینڈز آپ چیک کر لیں کہ ہم نے الین بی کو اس طرف کو روٹیٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں اتنا آپ نے اس طرف کو موو کر لینا ہے تو بعد میں آپ کی ڈیش جو ہے وہ کتنی پیچھے سے آپ ڈاؤن ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ نے اس الین بی پر ابھی فوکس نہیں کرنا آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ یہ ہماری یا سیٹ پر کہاں پر سیٹ ہوگی آپ نے فیلال یہ الین بی کو دیکھنا ہے اس پر ہم نے کوالٹی ریسیو کرنی ہے پاک سیٹ کے جو بینڈ کی تو یہاں پر فرینڈز آپ چیک کر لیں اگر آپ کو یہ والی مارکنگ نظر آ رہی ہو یہ دیکھیں یہ والا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پیچھے سے بھی دیکھیں یہ ہماری مارکنگ ہے تو آپ کو میں اس طرف سے دکھاؤں گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کی پمائش کر لینی ہے یہ دیکھیں آٹھ ہنچ تک یہاں سے آپ نے آٹھ ہنچ پر یہاں اس کو نشان لگا لینا ہے اس طرف یہ دیکھیں پیچھے کے طرف سے آپ کو میں سیٹلائٹ بتا رہا ہوں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو چیک کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہماری مارکنگ موجود ہے تو میں پیچھے سے آپ کو سیٹنگ دکھا رہا ہوں کیونکہ اکثر دوستوں کے پاس اس سٹائنڈ والی ڈیش ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں تو آپ نے مارکنگ اس طرح سے کر لینی ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے چیک کروایا کہ آپ نے آٹھ ہنج پر نشان لگا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ آٹھ ہنج کر لیں یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے پیچھے سے یہ دیکھ لیں یہاں سے امید ہے سمجھ آگئی ہو گیا آپ کو تو یہ نشان آپ نے اس وجہ سے لگانا ہے آپ کو دکھاؤں گا ال ان بی کی پوزیشن میں نے آپ کو پہلے چیک کروا دی کہ کس طرف کو آپ نے ال ان بی کی پوزیشن کو کرنا ہے وہ پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے تو پاک سیٹ کی یہ والی آپ نے فریقوینسی لگانی ہے یہ دیکھیں گیارہ چار سو اکتر بطالی سنتالی ہوریزنٹل گیارہ چار سو اکتر بطالی سنتالی ہوریزنٹل یہ والی فریقوینسی آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں تار وغیرہ ہماری اس میں جاری ہے تو اب ہم نے ڈش کو اس طرف کو موو کرنا ہے ویڈیو چھوڑ کے کہیں مت جائے گا آپ کو میں یہیں پر چلا کر دیکھاؤں گا کہ پیچھے سے ہم نے آٹھ ہنچ کا نشان لگا لیا تو اس کو آپ نے یہاں پر ہی رکھنا ہے یا دیکھیں اس کروس پر ہی آپ نے اس کو رہنے دینا ہے تو اس طرف کو آپ نے ڈش کو موو کر لینا ہے ایسے جب اس نشان پر آ جائے گی تو پیچھے سے آپ نے اس طرح سے اٹھانا ہے تو آپ کے پاس اس کی کوالٹی جو ہے وہ آ جائے گی تو یہاں پر میں اس کی واض پہلے میوٹ کر لوں تو پھر آپ کو کوالٹی چیک کر باتا ہوں یہاں پر فرنڈز آپ اس کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں ابھی ڈش جو ہے وہ میرے آدمے اس وجہ سے کوالٹی کبھی آتی ہے کبھی چلے جاتی ہے یہ دیکھیں پاک سیٹ کیجو بینڈ کے لیے آپ نے اسی فریقوینسی کو استعمال کرنا ہے دو فٹ کی ڈش پر تو ابھی میں پیچھے سے اس کو آپ کل لوں تو پھر آپ کو اس کے پمائش وغیرہ چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے اس کو کتنا مطلب کہ آپ کرنا ہے پیچھے سے یہاں سے آپ چیک کر لیں تو یہاں پر ہماری جو ستر ڈگری سیٹ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ نشان ستر ڈگری کا تو ویڈیو کون ہماری جو کروانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ چیک کر رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں اڈائی انچ کا ہمارا فاصلہ بنتا ہے یہاں سے اس کو ہم نے باہر رکھا تو یہ ویڈیو کون کی پمائش ہے تو ویڈیو کون سے آپ کو میں نے پیچھے سے چیک کروائے کہ آپ نے کتنا اس طرف کو ڈش کا موگ کرنا ہے تو آگے سے بھی آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اس کی پمائش جلدی سے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اگر اس طرح سے ہم نے اس کی پمائش کرنی ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں ایسے اس کو نہ کراس کرتے ہوئے ہم نے اس پوائنٹ کی پمائش کر لینی ہے ادھر سے یہ دیکھ لیں ایک فیٹ کا فاصلہ بنتا ہے اس طرح سے تو یہاں پر فرنڈز آپ زاویہ چیک کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک لائن کھینچ لیا ہے تو یہ پیچھے والی لائن ہے اس کا میں نے یہاں پر ایک کروس بنا لیا ہے تو اس کروس پر یہاں پر یہ دیکھیں اس ڈش کو رکھ لیا تو آگے سے میں نے اس پوائنٹ پر اس کو رکھ لیا ہے پہلے میں نے پوائش وغیرہ چیک کروا ہے نیچے سے میں ڈش کو جیسے ہی آپ کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کوالٹی آ جاتی ہے دیکھ لیں کہ میں نے اس پر نا وزن وغیرہ رکھ لیا تو اب میں اس چاپی کی مدد سے کھور رہا ہوں تو ہماری ڈش جو ہے وہ پیچھے سے آپ ہوگی یہ دیکھیں پیچھے سے ہم ایسے آگے کی طرف ڈاؤن کریں گے اس کو تو یہ کتنا ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ویڈیو کون تھی یہ دیکھ لیں یہاں تک یہ ہماری ننسکس ہے یہ والا نشان ننسکس کا لگا لیں یا بونجا ڈگری کا لگا لیں تو آپ نے اس سے بھی اوپر سیٹ کرنا ہے اس کو تو یہ کتنا ہوگی مزید آپ کو میں یہاں پر کوالٹی چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں اٹھتی کا میں نے یہ والا ساویہ رکھا یہ دیکھ لیں تو یہاں پر ہماری جو ہے اٹھاسی تھی تو یہاں سے میں نے اس کو نکالنا شروع کیا یہ کتنا نکل گیا اس نشان سے یہ دیکھ لیں تو یہاں سے آپ کو میں پمائش جلدی سے چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے فرنڈز آپ اس کی پمائش چیک کر لیں یہ دیکھیں اس نشان تک پونے تین تقریبا آپ نے یہ دیکھ لیں ساتھ یہاں پر لکھا یہاں تک آپ نے دش کو اس کنارے سے نکالنا باہر یہاں سے لے کر یہاں پر یہ دیکھیں چھے کے اوپر ساتھ لکھا یہاں تک آپ نے دش کو باہر کی طرف نکالنا ہے پونے تین ویڈیو کون سے آپ کی یہ دش باہر کی طرف دیکھیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے تو جلدی سے پہلے میں فریقوینسی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سیٹ کی گیارہ آٹھ سو اکیاسی ستائی پانسو ورسی کل میں آپ نے یہ فریقوینسی لگا لینی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ملی سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو کر دکھاؤں ہوں ویڈیو چھوڑ آپ نے کہیں بھی نہیں جانا تو یہ دیکھیں یہاں سائٹ سے بھی آپ چیک کر لیں تو یہاں پر رکاوٹ نہیں چاہیے آپ کی سامنے ورنہ پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں سے فرینڈز میں جلدی سے پہلے یار سیٹ کی فریقوینسی لگا لوں گا یہاں دیکھیں تو یہاں سے میں یار سیٹ کو سلیکٹ کر لوں گا یہ دیکھیں تو آپ نے کون سی فریقوینسی لگانی ہے وہ میں نے آپ پہلے سے بتا دی ہے گیارہ آٹھ سو اکیاسی ستائی پانسو تو یہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ جیم نیٹ ورک کی آپ نے فریقوینسی لگانی ہے گیارہ آٹھ سو کی آسی والی تو آپ نے کوئی بھی چینل یہاں پہ لگا لینا ہے اور ٹرانس پونڈر میں چلے یا نہ ہے یہ دیکھیں پندرہ زیرو چھ الوی رسیور ہے تو یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر سکتے ہیں اس لن بی کو میں نے نئی چھیڑا یہ دیکھیں یہ ویڈیو کون پر تھی اس کی پاک سیٹ سے میں نے لن بی کو نکال لیا ہے یہ پاک سیٹ پر ہماری ڈیش بلکل ہو کے ہے میں مکمل کمپلیٹ سیٹنگ آپ کو چیک کر رہی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یہاں پر سیٹ ہوگی یہاں پر ہوگی یہاں پر ہوگی تو یہ دیکھ لیں تار میں نے اس میں لگا لی ہے تو یہاں سے آپ نے یہ فریکوینسی نوٹ کر لی ہے بہت ہی آسان کام ہے جب آپ پاک سیٹ کر لیتے ہیں تو بلکل بھی آپ کی یہاں پر سیٹنگ نہیں ہوگی تو نہ یہاں پہ ہوگی یہاں پہ ہوگی یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہوگی تو آپ کو دکھاتا ہوں رسیب تو یہ دیکھیں ایلن بھی میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تو یہاں پر میں اس کو سرچ کروں گا یہ دیکھ لیں اس سے نیچے آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ سیٹلائٹ آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر تو میں تھوڑا سا سسٹم کو نزدیک کر لوں تا کہ آپ کو نزدیک آسکے یہاں پر سسٹم کو نزدیک کر لیا ہے تا کہ آپ کو دکھات سکھ تو یہاں پر میں اس کو سرچ کر رہا ہوں کہ یہاں دیکھتے رہیے گا آپ کو اس کی نظر آ جائیں یہ دیکھ لیں یہاں پر ہمیں اس سے آپ چیک کریں یہ ایلن بی میرے آت میں پکڑی ہے تو یہاں پر میں اس کو سرچ کر رہا ہوں تو یہ مجھے یہاں پر مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ یہاں پر مجھے اس کی کوالٹی رسیو ہو رہی یہ دیکھ لیں ایلن بی کی پوزیشن وغیرہ چیک کر لیں تو یہاں پر آپ اس کی کوالٹی بھی چیک کر لیں یہ دیکھ لیں ایلن بی ہاتھ میں اس وجہ سے کبھی کوالٹی آتی ہے کبھی چلے جاتی ہے جب ہم اس کو پتری کی مدد سے یہاں پر فکس ہو جائے گی اور ہمیں اسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھ ہیں آپ کو پتہ ہے اس پر وطن وغیرہ چلتے ہیں مکہ مدینہ والے چینل چلتے ہیں تو پاک سیٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو پتہ ہے پاکستانی چینل چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی کوئی چینل آجاتا ہے کبھی کوئی اس سے یہ ہے کہ آپ پاکستانی چینل بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ یاس ہٹ کو بھی یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ تو فریڈنز یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں میں لازمی شیئر کریے گا آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کافی مسئلہ کرتی ہے گھنٹ آتی ہے گھنٹ جاتی ہے تو اس سے ویڈیو بنانے میں کافی پریشانی کا سامنا آتا ہے سردی بھی کافی زیادہ ہے اور دن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کو پتا ہے نکل جاتا ہے پتا اللہ حافظ اسلام علیکم